بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قوان حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ ہے اکتالیس دن لٹک کر آپ نے چلا معقوس کٹا اور یہیں پہ اکتالیس دن بغیر کھائے پیے جسم خوشک ہو گیا اکتالیس دن کوئے نے آ کر آنکھوں میں چونچ ماری تو آپ نے وہیں پہ فرمایا کاغا سبتن کھائیو سو چنچن کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو کاغا انہیں پیا ملن کی آس یہ کلام بھی بابا صاحب کا ہے اور فرمایا بھی اس کوئے میں ہے اچھا چلا معقوس ہوتا ہے شاہ صاحب یہ الٹا مطلب ہو کر کرنا پتا ہے نہیں الٹا نہیں چلا معقوس ایک چلا ہوتا ہے مستقل طور پر جو چلا کٹا جاتا ہے کسی اور کی وجہ سے یہاں پہ رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ چلا معقوس ہے اچھا مہربانی شاہ صاحب میں اچھ شریف میں آیا ٹھہ رہا ہوں تو آج آپ کو وہ تاریخی کوہ دکھا رہا ہوں جس کی تفصیلات آپ نے دیوان صاحب سے سنی ہوں گی اس کوئے میں اکتالیس دن تک چلہ کٹا ہے بابا فرید الدین گانج شکر نے تو اس کی مکمل تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے وہ کوئن یہ مسجد حاجات کے بلکل ساتھ واقع ہے یہ یہ دیکھیں اگرچہ مسجد حاجات کے ساتھ چلہ گاہ بھی موجود ہے اور یہ کوئن اس دور میں پانی کے لیے بنایا گیا تھا بہت گہرا کوئن ہے لیکن اسی کوئے میں یعنی میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ یہ تقریباً تیس یا چالیس فٹ کے فاصلے پر جا کر ایسے جھولا نما کوئی جگہ شاید بنائی گئی ہوگی جس میں پھر بیٹھ کر اور پھر مطلب ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے دیوان صاحب کہ الٹے لٹک کر بابا فرید الدین گانج شکر نے یہ چلہ مکمل کیا تو یہاں ایک بوہڑ کا درخت ہوا کرتا تھا بہت بڑا جوب کٹ گیا ہے تو جو مستند معلومات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس بوہڑ کے درخت پر ایک رسی باندھی ہوئی تھی اس رسی کے ذریعے آپ اندر تشریف لے جایا کرتے تھے اس کوئے میں اور پھر وہ جو چلے کے لوازمات تھے وہ پورے کرتے تھے اور پانچ وقت کیونکہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی تو ہر نماز کی جب آذان ہو جاتی تھی کیونکہ اس دور میں سپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے اور یہ کوئے کی نیچائی تک بابا فرید الدین ہوا کرتے تھے ممکن ہے ان تک آواز نہ پہنچتی ہو تو یہ معلومات ملی ہیں کہ جو اس مسجد کے امام تھے پھر وہ جا کر رسی کو ہلایا کرتے تھے ہر نماز کے وقت وہ اس بات کا اشارہ ہوتی تھی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو بابا پھر اس رسی کے ذریعے اوپر آ جایا کرتے تھے اور پھر اسی مسجد حاجات میں یہ دیکھیں یہ جو محمد بن قاسم کے دور میں وہ شریف میں بنائی گئی پہلی مسجد ہے یہ اس مسجد میں پانچ وقت پھر اپنی وہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز ادا کرنے کے بعد وضائف کے بعد وہ پھر دوبارہ اسی رسی کے ذریعے جو بوہڑ کے درخت پر بوہڑ کا درخت جساڑے سرے کیے تبوہڑا دینالوردوج پتہ نہیں ہوں درخت کو کیا دے حسین بہت بڑا درخت اب تو وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ورنہ یہاں ہزاروں سال پرانے درخت بھی موجود تھے جنہوں نے بہت لمبے رکبے کو گھیرا ہوا ہوتا تھا اچھا ان کا باعث بھی تھے اور لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر اپنی محفلیں بھی لگایا کرتے تھے جو اب ناپید ہیں لوگوں نے اپنی ضروریات کے تحت کٹوا دیے ہیں یا اب درخت لگانے کا شوق بھی کچھ کم ہو گیا ہے تو اس بوہڑ کے درخت پر جو رسی ہوتی تھی پھر اسی کے ذریعے بابا فرید الدین گانج شکر اسی کوئے میں اتر جایا کرتے تھے اور اکتالی دن تک دیوان سے بتا رہے تھے کہ چلہ ماکوس الٹا ہو کر کیا جاتا تھا تو الٹا ہو کر انہوں نے اکتالی دن یہاں چلہ کیا اور چلے کے دوران انہوں نے کھانا وغیرہ بند کیا ہوا تھا بلکل تو ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ نے دیوان صاحب سے سنا ہو گا کہ اس حالت تک پہنچ گیا کہ سوک کر بلکل اردو کا ایک فکر ہے کہ کانٹا ہو گئے یا بہت نحیف و کمزور ہو گئے تو ایک کواہ آ کے ان کی آنکھ کی پتلیوں پر چونچیں مارنے لگا تو پھر یہ وہ جو ایک بہت مشہور شعر ہے کہ سب تن کھائیو کاغہ سب تن کھائیو مجھے تو اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن اس میں پیغام یہی تھا کہ اے کوے میرا سب کچھ کھا جا لیکن میری آنکھیں چھوڑ دینا کیونکہ ان آنکھوں کو اپنے پیا سے ملنے کی آس ہے ان کو نہ کھا جانا یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی انتہا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بڑا زبان زیادہ عام شعر ہے مجھے اس سے پہلے علم نہ تھا تو ابھی دیوان صاحب نے بتایا کہ یہ شعر بھی بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے بابا فرید الدین گنج شکر وہی ہیں جو پرانا نام اجودھن اور نیا نام پاک پتن وہاں ان کا مزار ہے وہاں کے رہنے والے تھے لیکن دین میں مدارج طے کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اور اس مطبر شہر میں چلا کاٹنے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے اور اکتالیس دن تک یہاں انہوں نے چلا کیا آپ بھی جب وہ شریف میں آئیں تو یہ مسجد حاجات کے ساتھ چلا گاہ بھی موجود ہے اور وہ کنہ جو اب ہمارے ورثے میں شامل ہے اس کی حالت تو خراب ہوتی جا رہی ہے اندر سے لیکن باہر سے اس کو بہرحال سنبھال لیا گیا ہے اور یہاں کنہ کے اندر نگاہ ڈالنے سے مجھے ایسا بھی محسوس ہوا ہے جیسے لوگ شاید کچھ لا پرواہ کے لوگ اس کنہ میں گند وغیرہ بھی ڈال جاتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ یہ ورثہ ہے بہت بڑی یادگار ہے ایک نیک بزرگ کے نام سے منصوب ہے تو خدا رہا ایسی حرکت نہ کیا کریں ایسے ورثے کی حفاظت کیا کریں عزت کیا کریں کچھ نیوے کر سکتے کم از کم ایتا نہ کیتا کرو جو ایج ہیں جہیں دے اتے گاند ساٹھ گئے دے تو آپ اوشریف جب بھی آئیں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ایس کوئن کو جیسے زیادتی تھا ہی کھڑی ہے نا وہ تو کوئنے سامان آو نا دیوان صاحب کوئی نشان دہی کرنا چاہتے ہیں آسانی کوئن دا پانی پیتا ہوئے تمام لوگ نے یہ کوئن دا پانی پیتا ہویا یہ ہے ایسے جگہ ہو دی وہ کچھ کاندز ہیں یہ پرلے پاس ہو اچھا جگہ ہو دی اے بندے نے اے کتے ہوئے یہ نا وہ دیوان ہے یہ جو سامان یہ دو اتے دیوان ساں سے آج رشن کرنے آج رشن کرنے یہ دیکھیں دیوان سے بتا رہے تھے تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے بات سن کر کہ اس کوئے کا پانی دیوان سے بتا رہے تھے ہم بھی پیتے تھے انتہائی شفاف اور بیٹھا پانی ہوتا تھا لیکن اب لوگوں کو کیونکہ اپنے ورسے سے محبت والی بات ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو تعمیرات کی گئی ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کوئے کی اصلی حیت کو ہی ختم کر دیا گیا حالانکہ اگر یہی تعمیر اس کوئے سے ایک فٹ ہٹ کر کر لی جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن یہ اتنی تاریخی نوئیت کا کوئں جو اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں یہ تو محفوظ رہ سکتا تھا لیکن اب جن کی جگہیں ہوتی ہیں ان سے بندہ درخواست تو کر سکتا ہے گلہ کیسے کرے تو جب آپ اوشریف جب بھی آئیں تو اس کوئے کو بھی آ کر ضرور دیکھیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے